دوسرا سیمویل پہلا باب اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے دو دن ہو گئے تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکرگاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیراہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا داؤد نے اس سے کہا تُو کہاں سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں اسرائیل کی لشکرگاہ میں سے بچ نکلا ہوں تب داؤد نے اس سے پوچھا کیا حال رہا زرا مجھے بتا اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا تجھے کیسے معلوم کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جل بوا پر اتفاقا وارد ہوا اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزہ پر جھکا ہوا ہے اور رت اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے اسے جواب دیا میں عمالی کی ہوں پھر اس نے مجھ سے کہا میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لائیا ہوں تب دعود نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوہا کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے پھر دعود نے اس جوان سے جو یہ خبر لائیا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالی کی ہوں دعود نے اس سے کہا تو خداوند کے ممسو کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے کے لیے کیوں نہ ڈرا پھر دعود نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور دعود نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو کیونکہ تو ہی نے اپنے مو سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسو کو جان سے مارا اور دعود نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرسیہ کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودہ کو کمان کا گیت سکھائیں دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے اے اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا ہائے زبردست کیسے کھیت آئے یہ جات میں نہ بتانا اسکلون کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا نہ ہو کہ فلسطیوں کی بیٹیاں خوش ہوں نہ ہو کہ نہ مختونوں کی بیٹیاں فخر کریں اے جلبوہ کے پہاڑو تم پر نہ عوض پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیہ کی چیزوں کے کھیت ہوں کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا مقتولوں کے خون سے زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ٹلی اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے وہ اکابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراور تھے اے اسرائیل کی بیٹیوں ساؤل پر رو جس نے تم کو نفیس نفیس ارگوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا اے میرے بھائی یونتن مجھے تیرا غم ہے تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا تیری محبت میرے لیے عجیب تھی عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے ہائے زبردست کیسے کھیت آئے